ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ویکلی نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس اقصارہ بھارت کرونا وبا کے خلاف سفرہ ہے ان حالات سے جمہو کشمیر بھی گزر رہا ہے حالیہ لاکڈاؤن کے بعد بہت سے سرکاری اور غیرسکاری اداروں نے ضرورت مندوں کی مدد کی غرض سے اپنی کوششوں کو بڑھا دیا ہے اس زمین میں بہت ساری انجیوز بھی انتہائی فعل ہو چکی ہیں ایک ایسی ہی انجیوز کے سربراہ ریان فاروق نے اے این آئی کو بتایا کہ وہ رمضان کے مہینے کے دوران ضرورت مندوں کو آٹا چاول تیل اور دیگر اشیاں پنچا رہے ہیں اور یہ سلسلہ عید کے موقع پر بھی جاری رہے گا اس زمین میں اے این آئی کے شکریہ کے ساتھ ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 ہم نے دیفرنٹ بزنس سیکٹرز اپنے پرسنل فرینڈز ریلیٹیو سے دونیشن لیا لیکن پرسنل دونیشنز تو اس سے ہم نے دیفرنٹ فوڈکٹس بنایا جس میں بہت سارے ڈیلی نیڈز کے آئیٹمز تھے وہ ہم نے اس میں ڈالے لیکن ہم نے اس میں چیز رکھی ہے کہ ہمارا کوئی پرسنل یہ نہیں کہ کوئی ریلیجن ہمارے اس میں بہت سارے ایسے بھی گھر ہیں جو نون مسلم ہیں ان کی بھی ہلپ کر رہے ہیں تو مطلب ایک ہمینٹی بیسٹ یہ ہے ایونٹ ہے جس پہ ہم فوڈکٹس ایسنشل گھروں تک پہنچا رہے کیونکہ کووڈ پینڈیمک چل رہے ہیں بہت سارے گھر ہیں میں کچھ ایسے گھروں سے ملا جن کے پاس کھانے کو افتیاری کے بعد کچھ بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے انیسیٹیو لیا تھا موسیقی ہم نے یہ فوڈکٹس بناتے ہیں میرا گا میں پھر میں نیڈی تک ڈیلیور کرتا ہوں جب میں وہاں پہنچتا ہوں بہت ساری نیڈی فیملیاں جن کی کھول ہمارے ہاں آتی ہیں چاہے وہ میل ہو فیمل ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیمل جو ان کی کھول مہ کے پاس آتی ہے دین دیگیوں میں لیس کی مہ کو کہاں کہاں پہ ڈیلیور کرنے جانا ہے جی میں وہاں جاتا ہوں وہاں پہ ڈیلیور کرتا ہوں بہت ساری فیملی جن کا سر وہاں پہ شرم سے جھکا ہوتا ہے میں بولوں گا جی اس نے شرمانی کی کوئی بات نہیں کچھ فیملز ایسی ہوتی ہے جو کہ میلز کو کنٹاک نہیں کر پاتی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ان سے شیئر نہیں کر پاتی تو اس کے لئے دیکن کنٹاک میں جب آپ کے پاس کال آتا ہے ایک لیڈی بات کرتی تو اس کے بعد کیا پروسس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ میکشور کرتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہو وہ اپنی جو بھی اس کی پرابلم سے ہم سے شیئر کر پائے آرام سے اس کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی ایسے انسان سے بات کریے جس کے ساتھ وہ اپنی چیزیں ڈسکس نہ کر پائے تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہو آرام سے اپنی ساری نیرز ہمیں بتا سکے تو فردر مور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کس آنگل سے ان کی ہلپ کر سکتے ہیں اودمپور کے مختلف گاؤں میں ویکسیشن پہنچانے کا کام بھی زوروں پر ہے اور ویلی کے کئی مقامات پر ویکسین کے کیمپ لگائے جا رہے ہیں اس سلسلہ میں مقامی آبادیوں کے لوگ سرکار کے شکر گزار ہیں جہاں ہمارے آج بیکسین لگنے شروع ہوئی ہے جہے پینتالی سال سے اپر لگ رہی ہے جہاں ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج ہمارے بڑے دنوں کے بعد لوگ پہلے بھی جاتے رہے ہیں جگانوں کے حمدنپور کے اس میں رشت بہت زیادہ ہوتا تھا تو لوگ شام کو بہت سائے تھے کہ دعائی ختم ہو جاتی تھی تو ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ پریشنی تھی آج ہم شکریہ دا کرتے ہیں پوری ٹیم کا جہاں سکلاہر میں آ کر ہمارے بیکسین کا کامی نے شروع کیا ہے آج گوڑی بلا کی سلگہار پنچائت میں جو ہے بیکسین کا کیمپ لگا ہے پہنٹالی سال کے اوپر بیکسین لوگوں کو لگ رہی ہے اس کے لئے میں شکریہ کرتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا اور جمو گورنمنٹ کا اور ڈسٹوئی ایڈمیشریشن کا کہ جنہوں نے ملکی جنہوں نے آج پنچائت بائی مطلب کی آج بھرمین اور سلگہار پنچائت میں ہمارے جو کیمپ ویکسین کے وہ لگے ہیں کیونکہ لوگوں کی پہلے کی یہ ڈیماند تھی کی کیونکہ گوڑی کا ایریا بہت بڑا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا اس لئے میں نے ڈسٹی میڈم سے بھی بات کیا اور سی ایم او صاحب سے بھی بات کیا آج ہمارے دو تین پنچائتوں میں ویکسین کا کیمپ اور ویکسین لوگ کروا رہے ہیں جمہو اور کشمیر کے علاقے راجبری میں ضرورت مندوں تک کھانا پنچاؤ کی مہم کے تحت ڈسٹرک ہسپتال کے باہر فوڈ کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور وہاں دور دوراز کے گاؤں سے لوگ افتاری کی گھر سے پہنچ رہے ہیں روزانہ پانچ سو سے زائد کھانے کے پیکٹس فراہم کیے جاتے ہیں موسیقی 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 کرونا وبا کی اس دوسری لہر کے دوران جمہور کشمیر میں امباد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس ذمہ میں ہر طرف لوگ ڈاؤن کی صورت آپ اس رپورٹ میں ملائزہ فرما سکتے ہیں ملائزہ فرما سکتے ہیں ملائزہ فرما سکتے ہیں بہت مہنگا ملتا ہے جیسے سبزی لینے کی دودھ وغیرہ تو وہ اس ٹائم ملنا بہت مشکل ہے لوگوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے آرام سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے ہم کیا کریں گے ان کے لیے کھانا بھی بیجیں گے چاول بھی بیجیں گے تو آہستے آہستے بیجیں گے یہ ابھی تو کچھ نہیں انہوں نے کیا تو تو کارنے بارے ہاں ماسک تو ان کو رکھنا ہے سانیٹائزر، ماسک، ہاتھ دونا یہ تو بالکل ان کے لیے یہ تو اپنی سرکشہ کے لیے ہے آخر میں ہم کرونا وبا کی صورتحال سے ہٹ کر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جس میں ویلی کیے خاتون ڈینٹس ڈاکٹر رومیسا کے کلینک کا آوال ہے ڈاکٹر رومیسا نے نہ صرف سٹیریو ٹائپ کو توڑا بلکہ خواتین کے معاشرے میں کام کاج کے رتبے کو بلند کرتے ہوئے ایک نئی مثال بھی قائم کی ہے یہ ایک بہت بہت بڑا سائن ہے وومن ایمپاورمنٹ کا ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ فیمیل جو ہے وہ سٹیریو ٹائپز توڑ رہی ہیں دن با دن ہر کسی فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں میں صرف نہیں بولوں گی کہ ڈینٹسٹری کے ریلیٹڈ یا میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے فیلڈ میں بھی فیمیلز کتنا اچیو کر رہی ہیں دن با دن آگے آ رہی ہیں اور یہ بہت ہی ایک بڑا سائن ہے پوزیٹیو سائن ہے موسیقی موسیقی آپ کو پتا ہی ہے کشمیر میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کچھ ہوگا بھی یا نہیں تو بی دیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آئی ڈیڈ وانیر ڈیپلوما کورس ان اینڈوڈانٹکس تو اس کے بعد گر آکے میں نے فائنلی فرم لی ڈیسیجن کریا پیرنٹس کے ساتھ کے فردر سٹاڈیز یا جو آپ کے ویٹ کرنے کے سے اچھا ہے کہ میں اپنا ہی کچھ سٹاٹ کر کے چھوٹا موٹا سا بزنیس مدلاب یہ ایک کینڈ کا بزنیس ہی ہوتا ہے پیویٹ سٹاٹ کرنے تو سمتھنگ اس بیٹر دن ناثنگ اگر فیمیل ڈاکٹر ہوتی ہے تو فیمیل پیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان کمفرٹیبل زون میں جا کے خود کا ٹریٹمنٹ کراتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ باقی وہاں پہ کمفرٹیبل ہے لیکن پھر بھی اگر ہوتا ہے تو زیادہ پریفر کرتے ہیں فیمیل ڈاکٹر ہوتا ہے موسیقی موسیقی ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن موسیقی 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 موسیقی